ہم عوام کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں امریکی سادر جو بائیڈن کا خطاب کہا بیس جنوری کو امریکہ میں اقتدار کی پرامن منتقلی ہوگی ٹرام کو یقین دلائے کہ انتظامیاں ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرے گی کاملہ حرس نے بہترین انتخابی مہم چلائی امریکہ کا الیکٹورل سسٹم شفاف ہے سپریم کورٹ میں کیسز کی تعداد بھی تیزی سے بڑھنے لگی اس درائے کے مطابق سپریم کورٹ میں زرد دیوہ کیسز کی تعداد ساٹھ ہزار تک پہنچ گئی حکومت نے تنخہ اور مرات میں بھی اضافہ کر دیا سپریم کورٹ کے ججز کے ہاؤس رنٹ اور الاؤنس میں تین گناہ سے زیادہ اضافہ ہاؤس رنٹ اٹھ سٹھ ہزار سے بڑھا کر تین لاکھ پچاس ہزار روپے کر دیا گیا جوڈیشل الاؤنس چار لاکھ اٹھائیس ہزار چالیس سے بڑھا کر گیارہ لاکھ اکسٹھ ہزار کر دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی کیسز کا بوجھ بڑھنے لگا ہائی کورٹ میں زرد دیوہ کیسز کی تعداد اٹھارہ ہزار سے زیادہ ہے ہائی کورٹ کے ججز کے ہاؤس رنٹ اور الاؤنس میں بھی تین گناہ سے زیادہ اضافہ ہوا ہاؤس رنٹ پہ سٹھ ہزار سے بڑھا کر تین لاکھ پچاس ہزار روپے کر دیا گیا جوڈیشل الاؤنس تین لاکھ بیانیس ہزار روپے سے بڑھا کر دس لاکھ نفے ہزار کر دیا گیا قائم مقام صادر کی منظوری وزارت قانون نے نوڈیفکیشن جاری کر دیا کوئٹا کے ڈی سی نے پیٹ آئے کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا موقف اختیار کیا شہر میں امنومان کی صورتحال ٹھیک نہیں زمن انتخابات بھی قریب ہیں پی ای سی کے مختلف پوسٹوں کے امتحانات ہو رہے ہیں فورسز کی بڑی تعداد امتحانات میں سیکیریٹی کی فرائز انجام دے رہی ہے ان خیالات میں کوئٹا کے اندر جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اجازت نہ ملنے کے باوجود جلسے کیا گیا تو کارروائی کی جائے گی ٹرمپ کے سادر بنتے ہی بانی پیچھ آئے کی رہائی کی وازگشت حکومت نے بانی پیچھ آئے کو امریکہ کے حوالے کرنے کا امکان مسترد کر دیا بانی پیچھ آئے کی رہائی سے متعلق خبروں پر وزرد دفاع خواج عاصف کر دیمل ایکس پر پیغام لکھا بعض افراد کا کہنا ہے امریکہ سے کال آنے کی دیر ہے کہا جا رہا ہے بانی پیچھ آئے کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا یہ بھی کہا جا رہا ہے پاکستان کال پر انکار کی جررت نہیں کر سکتا نواز شریف کو کال کے ساتھ پانچ ارب ڈالر کی آفر بھی تھی لیکن نواز شریف نے انکار کیا اور ایٹمی دھماکہ بھی کیا دوسری طرف تحریک انصاف کا وزرد دفاع کو ترکی بطر کی جواب مشیر اطلاعات خبر پختونخواہ بیریسٹر سیف کا کہنا ہے ٹرمپ سے ہم نے کوئی امید نہیں لگائی ان کے سادر بنتے ہی نون لیگیوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں خواج عاصف اور مریم نواز ٹرمپ کے خلاف پوسٹ ڈیلیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں پیچھ آئے رہنمہ آسد قیسر کا کہنا ہے ٹرمپ کی کامیابی سے کوئی لینا نہیں ملکی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اپوزیشن لیڈر ہونے کے ناتے ٹرمپ کو مبارک بات پیش کی تھی ٹرمپ حکومت آنے سے پاکستان اور امریکہ کی تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا صدر آسف علی زرداری اور وزیر آزم شہباز شریف نے ٹرمپ کو کامیابی پر مبارک بات دی امریکہ سے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کی ہفتہ وار بیفنگ تہا دونوں مالک کے تعلقات اندھونی معاملات میں آدم مداخلت پر مبنی ہیں امریکہ سے تعلقات کو فائدہ مند اور بہتر بنانے کے خواہش مند ہیں پاکستان اور امریکہ پرانے دو سٹار سے راکتدار ہیں کامیلا ہیرس نے کھلے دل سے الیکشن میں ہار مان لی ڈیموکریٹ صدارت امیدوار کی نو منتخب صدر ٹرمپ کو مبارک بات اقتدار کیپ اور امن منتقلی میں مدد کی جقین دھیانے بھی کرا دی کارکنان سے جذباتی خطاب میں کامیلا ہیرس بولی شکست قبول کرتی ہوں لیکن حمد نہیں ہاریں گے جمہوریت کا اصول یہی ہے کہ ہارو تو شکست تسلیم کرو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک تاریک دور میں داخل ہو رہے ہیں امریکہ کے بہتر مستقبل کیلئے لڑتے رہیں گے امریکی صدر جو بائیڈن کا نو منتخب صدر کا فون ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی دعوت دی دوسری طرف ڈیموکریٹک راہنما کامیلا ہیرس کی ہار سے ناخوش انتخابات نے شکست قضیم ادار غیر مقبول جو بائیڈن کو قرار دے دیا انتخابات میں پانچ سا پلٹتے ہی قانون ٹرمپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا نو منتخب امریکی صدر کے خلاف دو وفاقی مقدمات ختم امریکی محکمہ انصاف نے خصوصی وکیل جیک سمیت کو عہدے سے ہٹا دیا جیک سمیت نے ٹرمپ کے خلاف مقدمات دائر کیے تھے ٹرمپ نے صادر منتخب ہونے پر جیک سمیت کو برطرف کرنے کا اندیا دیا تھا ٹرمپ کو ہشمنی کیس کے علاوہ تین اور مقدمات میں سزاؤں کا سامنا تھا ٹرمپ ہار جاتے تو وائٹ ہاؤس کے بجائے جیل جانا پڑ سکتا تھا امریکی قوانین کے مطابق امریکی صادر کو ہر قسم کی سزا سے استثناء حاصل ہے الیکشن نے ٹرمپ کو رات و رات مالا مال کر دیا ڈانرڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کے امیر ترین صدر بن گئے نا منتخب امریکی صدر کے نساسوں میں ایک ارب ڈالر کا اضافہ نومبرگ بلینئرز انڈیکس کے مطابق ٹرمپ کی دولت سات ارب ستر کروڑ ڈالر ہے اٹھتر سالہ ٹرمپ بیس جنوری کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے دوسری طرف ایلان مسک پر بھی دولت چھپڑ تھاڑ کر برسنے لگی ایلان مسک کی دولت ایک دن میں چھپیس ارب پچاس کروڑ ڈالر بڑھ گئی ایلان مسک نے ٹرمپ کے انتخابی مہم میں دونوں ہاتھوں سے پیسہ لٹایا تھا اجھر ٹرمپ کی جیت کے ساتھ ہی بٹکوائن کو بھی پڑھ لگ گئے بٹکوائن نے چھہتر ہزار چار سوڑ ڈالر کی نئی بلند ترین سطح کو چھوڑیا خیبر پختونخواہ ہاؤس میں توڑ پورٹ پر وفاق اور صوبائی حکومت آمنے سامنے کیپی حکومت کا آئی جی اسلامباد کے خلا مقدمہ درج کروانے کا فیصلہ مشیر اطلاعات بیرسی سیف کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخواہ ہاؤس ہمارا ہے ایف آئی آر ہم درج کرائیں گے آئی جی اسلامباد نے غیر قانونی حتکنڈے اختیار کیے سی ڈی اے کیپی ہاؤس کو بند کرنے کے لیے مختلے بہانے بنا رہی تھی قانون کے مطابق کوئی بھی پاکستانی کسی جرم میں ملاوث ہو اس کے خلاف کاروائی ہوگی چیف جسٹس پاکستان کا زیر التوہ مقدمات کی تعداد پر اظہار تشمیش زیر التوہ مالیاتی مقدمات میں کمی لانے اور جسٹس سیکٹر ریفارمز کے لیے ریجسٹرار سفین کورٹ کی سربراہی میں پانچ رفنی کمیٹی تشکیل لے دی چیف جسٹس پاکستان کی زیر سدارت ٹیکس مقدمات سے مطالف اجلاس بھی ہوا سپریم کورٹ میں ستانوی عرب کے تین ہزار چار سو چھانوی مالیاتی مقدمات زیر التوہ ہونے کا انکشاف چیف جسٹس پاکستان کی زیر سدارت انصداد دہشتگردی عدالتوں کے مانیٹرنگ ججز کے اجلاس کا اعلامی بھی جاری اعلامی کے مطابق چیف جسٹس نے اجلاس میں زور دیا کہ انصاف کی فراہمی و تاخیر نہ ہونے کو یقینی بنایا جائے اجلاس میں گواہوں کے تحفظ فارنزک لاب کے قیام اور مزید عدالتوں کے قیام پر غور کیا گیا سپریم کورٹ کے ججز کے ہاؤس رینڈ اور الاؤنس میں اضافہ کر دیا گیا ہاؤس رینڈ اٹھ سکھ ہزار سے بڑھا کر تین لاکھ پچاس ہزار رفے کر دیا گیا لیوڈیشل الاؤنس تین لاکھ بیالیس ہزار سے بڑھا کر دس لاکھ نوے ہزار کر دیا گیا وزارت قانون انصاف کی جانب سے نوٹفیکیشن بھی جاری تیرہ رکنی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کل طلب ذرائع کے مطابق چیف جیسٹس پاکستان جیسٹس یاہی آفرید نے اجلاس کل دو بجے طلب کیا ہے اجلاس پیسند ہائی کورٹ میں آئینی بنچز کے لیے ججز کی نامزدکی پر غور کیا جائے گا جوڈیشل کمیشن اجلاس میں جیسٹس منصور علی شاہ جیسٹس منی بختر جیسٹس امین الدین خان شریک ہوں گے حضر قانون آزم نظیر تارڈ نمائندہ پاکستان برکام صلختر حسین شرکت کریں گے عمر ایوب شبلی فراز خاروک ایج نائک شیخ آفتاب احمد اور روشن خرشید بروچہ بطور ممبر شریک ہوں گے اجلاس میں جیسٹس جمال خان مندخیل اور ایٹرنی جنرل منصور عثمان آوان بھی شریک ہوں گے پی ٹی اے رہنماؤں کو اڑیالا جیل میں بانی پی ٹی اے سے ملاقات کی اجازت نہ ملی اسد کیسر شبلی فراز شیخ وقاس اکرم جیل سے واپس لوٹ گئے میڈیا سے گفتگو میں اسد کیسر نے کہا کہ ملک کو فاشسٹ سٹیٹ بنا دیا گیا حکومت نے تیہ کر لیا ہے کہ سیاسی لوگوں کو بانی پی ٹی اے سے نہیں ملنے دینا بانی چیئرمنٹ سے مشاورت ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے جتنا مرضی دیواز سے لگا لیں اپنے مواقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنانے سے روکنے کا حکم امتنہ ختم اسلام آباد ہائی کورٹ کی احتساب عدالت کو بانی پی ٹی اے اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے کی ہدایت ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں بریت کی درخواستیں دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹرائل کورٹ پھیج دیں عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ٹرائل کورٹ بریت کی درخواستوں پر فیصلہ کریں وکیل امجد پرویز نے کہا تین سو بیالیس کی اسٹیج پر بریت کی درخواست آئے تو سپریم کورٹ نے کہا ہے حتمی فیصلے کے ساتھ ٹرائل کورٹ فیصلہ کریں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے وکیل صفائی سے پوچھا آپ نے اس موقع پر آ کر کیوں بریت دائر کی اگر ٹرائل کورٹ سے بریت کی درخواست خارج ہو جاتی ہے تو پھر یہ جانے ان کے مسائل جانے سماغ نے لاہور کو بیماریوں کا گڑ بنا دیا صوبائی دار الحکومت دنیا کی آلودہ ترین شہروں میں آج بھی ٹاپ پر ائر کوالیٹی انڈیک ساتھ سو چھپن ریکارڈ کیا گیا گجنوالا، فیصلہ باد اور ملکان بھی زہریلی سماغ کی لپیٹ میں فضائی آلودگی کے باعث شہروں کو سانس لینے میں دشواری خاصی نزلہ اور زکان جیسی بیماریاں عام ہو گئیں لاہور میں گرین لاغڈام کی وابندی کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا سنچے رکشوں اور دھوان اڑاتی گاڑیاں ماحال کے لیے بڑا خطرہ بن گئیں لاہور میں نجی سکولوں کا چھٹیوں کا حکومتی فیصلہ ماننے سے انکار احکامات کے خلاف ورزی کرنے والے نجی سکولز کو شو کاؤز نوٹس جاری عمل نہ کرنے پر سکولز کی ریجسٹریشن منسوخ ہوگی سماغ کی صورتحال کے پیشن ازر سپورٹس گالا بھی ملتوی محکم آسمیات نے آئندہ درہوں میں سماغ کی شدت میں اضافہ کی پیج گوئی کی ہے دھوان چھوڑنے والے کمرشل جنریٹرز چلانے پر پابندی لاہور ہائی کورٹ نے سماغ کے تداروں کے لیے درخواستوں کی سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا عدالت کا کمرشل جنریٹرز میں آلودگی کنٹرول کرنے والا آلہ لگانے کا حکم ہارٹ سپورٹ ایریا سے تجاوزات ہٹانے کی ہدایات پر جاری کر دی گئیں دوسری طرف تین سالہ بچی نے فضائی آلودگی پر کابو نہ پانے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا تین سالہ عمل سکھیرہ کی درخواست پر سیکرٹی محولیات اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری ننی بچی نے درخواست میں موقع اکتیار کیا کہ پنجاب کے ائر کوارٹی انڈیکس میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا بچے اور بزرگ فضائی آلودگی سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں آئین کی آرٹیکل نائنٹی نائن اے کے تحت حکومت شہریوں کو صاف سترا اور صحتمان ماحول دینے کی پابند ہے پی آئی اے کو خریدنے کے لیے بڑا جوہری مل گیا بیرون ملک مقیم پاکستانی گروپ کی سوا کھرب روپے سے زائد کی پیشوش ایلن ہنگ گروپ نے وزیر نچکاری وزیر حوابازی وزیر دفاع سمید دیگر مطالقہ حکام کو ایمیل اٹسال کر دی پی آئی اے کے دو سو پچاس ارب روپے واجبات کی ادائیگی کرنے کی بھی پیشکش پی آئی اے ملازمین کی چھانٹی نہ کرنے مرحلہ وارتن خواہوں میں اضافے کی پیشکش کی گئی قامی ایرلائن کے لیے بہترین بزنس پلان سمیت فلیٹ میں جدید تیاروں کی شمولیت کی بھی اقین دہانی پیشکش میں پی آئی اے کو دیگر ایرلائن کے لیے انجنیرنگ اور منٹیننس حب بنانے کا آپشن بھی شامل پاکستانی برامدات کو بڑا دھچکا پچیس ملین ڈالر مالگیت سگرٹ ایکسپورٹ آرڈر پاکستان سے واپس لے لیا گیا ذرائع کے مطابق دس سگرٹ والے چھوٹے فیکٹی برامد کے حوالے سے وزیراعظم نے کمیٹی قائم کی تھی کمیٹی کی سفارشات اور وزیراعظم کی منظوری کے باوجود ایسارو جاری نہیں ہو سکا وزارت سہت کا ایسارو جاری نہ ہونے سے پچیس ملین ڈالر سگرٹ ایکسپورٹ کا پہلا آرڈر کینسل ہونے کا انگشاف بنگلہ دیش نے متعلقہ سگرٹ ایکسپورٹ آرڈر حاصل کر لیا ای ایم ایف کے ساتھ اصلاحاتی مزاکرات میں مطلوبہ پیش رفت نہ ہو سکی پاکستان پر منی بجٹ لالے کے لیے دباو بڑھ گیا ای ای ایم ایف میشن گیارہ سے پندرہ نمبر تک پاکستان کا دورہ کرے گا ذرا کے مطابق ای ای ایم ایف حکام منی بجٹ کی تیاری کو مانیٹر کریں گے ٹیکس اہدا میں ناکامی پر ای ای ایم ایف کا مانیٹرنگ میشن پالیسی معاملت کرے گا مالی سال کے پہلے چہمہ میں ٹیکس خسارے کا اتدائی تخمینہ چار سو ارب کے قریب ٹیکس شارٹ فال کی وجوہات کا جائزہ لیا جائے گا پی آئی اے، ڈسکوز اور دیگر سرکاری اداروں کی نیچکاری کا بھی جائزہ لیا جائے گا وزیراعلا پنجاب مریم نواز علاج کے لیے جنیوہ پہنچ گئے خصوصی تیار پر لاہور سے روانہ ہوئی تھی وزیراعلا پنجاب جنیوہ میں ذاتی معالجین سے طبی معاینہ کروائیں گی سینئر وزیر مریم عورق زیب اور سٹا فرکان بھی ہمرا سادر نو لیگ نواز شریف بھی لندن سے جنیوہ چلے گئے نواز شریف بیٹی مریم نواز کے ساتھ جنیوہ میں وقت گزاریں گے مفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفارت خانے میں چین کے سفیر جانگ زیڈانگ سے ملاقات وزیر داخلہ کا کراسی میں گارٹ ہی فائرنگ سے دو چینی شہریوں کے زخمی ہونے کے واقعے پر اظہار افسوس واقعی کی تفصیلات اور تحقیقات میں پیش سرف سے چینی سفیر کو آگاہ کیا محسن نقوی بولے چینی شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت کو یقینی بنانا اسرائیل نے لبنان پر بمباری تیز کر دی خواتین سمیت پچاس سے زیاد فراد شہید اور ترے سٹھ زخمی اسرائیلی جنگی تیاروں نے بالبیک شہر اور اس کے گاؤں پر چالیس حملے کیے سہونی حملے میں منحدم ہونے والی مارت سے تیس لاشیں نکالی گئی حزبالہ کی جوابی کا روائی بن گوریون ہوائی اڈے کے قریب ڈران داغ دیئے سربراہ حزبالہ نئیم قاسم نے کہا اسرائیل حملے بند کر دے تو بالباستہ مذاکرات شروع کر سکتے ہیں غازہ میں بھی سہونی فورسز وحشیانہ بمباری جاری رکھے ہوئے ہیں بیت اللہ حیاء نصیرات قیم خیر بیت اللہ داس میں سکول پر حملے چوبیس گھنٹوں میں ستائیس فلسطینی شہید ہو گئے غازہ میں پورا معاشرہ قبرستان بن چکا اندروہ کے اہلکار نے غازہ کا آنکھوں دیکھا حال بتا دیا کہا ایک سال سے داری جنگ کے بعد غازہ ملوے کا ڈھیر بن چکا ہے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے اہلکار نے غازہ کی تباہی کی ویڈیو بھی شیئر کر دی مزید کہا اب کوئی فرق نہیں پڑتا آپ غازہ میں کس رستے سے داخل ہوتے ہیں کیونکہ گھر، مسادت، سکول، ریسٹورانٹس اور رہائشنی مارتیں سب ملبے کا ڈھیر ہیں آسٹریلی وزیر خارجہ نے بھارت پار کینیڈا میں سکھوں کو نشانہ بنانے کا الزام لگا دیا آسٹریلی وزیر خارجہ پینی واغن کا بھارت پار کینیڈا میں سکھوں کو نشانہ بنانے پر تشویش کا اظہار کہا سکھ برادری سمیت دیگر لوگوں کو آسٹریلیہ میں محفوظ بنا اور احترام کا حق ہے کینیڈا کی عدالتی عمل کا احترام اور ان واقعات کی صاف اور شفاف تحقیق کا مطالبہ کرتے ہیں یوگینڈا کی پارلیمنٹ میں بل پر بحث کے دوران عراقین نے جھگڑا آرکان کے ایک دوسرے پر حملے خوب گھو سے برسائے ایک زخمی رکن پارلیمنٹ کو اسپتال جانا پڑ گیا واقعے کے بعد بارہ عراقین کو موتل کر دیا گیا شمالی کوریا کا متعدد بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ عجروبی کوریا اور جاپان نے بیلسٹک میزائلوں کے تجربے کی تصدیق کر دی شمالی کوریا نے مشرقی سمندر میں متعدد کم فاصلے تک مار کرنے والے متعدد بیلسٹک میزائل سائر کی آسٹیلیا میں سولہ سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی پر غور آسٹیلیا کے وزیراعظم انتھنی البانیس کا کہنا ہے کہ مجوزہ کورین اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائیں گے ان کا مقصد سوشل میڈیا کے نقصان کو کم کرنا ہے جو آسٹیلوی بچوں کو پہنچ رہا ہے والدین بچوں کی آن لائن حفاظت کے بارے میں پریشان ہیں امریکہ میں چھوٹا تیارہ گاڑی سے ٹکرا کر دوا پانچ افراد ہلاک ہو گئے خبر جنسی کے مطابق امریکی ریاست ایریزونہ میں ٹیک آف کے دوران حادثہ پیش آیا گاڑی کے ڈرائیور سمیت تیارے میں سوار پانچ افراد ہلاک ہو گئے تیارے کے پالٹ کو تشویشنہ کا حالت میں اسپتال منتخل کر دیا گیا موسیقی